نمازتے دوستو میرا نام ہے پیوچ رہا ہے آپ دیکھیں تکوشنار بھارت آج کے شوم میں لوگ بات کریں گے کی جیسے اس ویڈیو میں وقار صاحب نے جو کی اے آئی ایم آئی ایم کی پروکتہ ہیں انہوں نے ممتاب انرجی کی بنگال سرکار کو مسلم اپیزمنٹ والے مدعے پر ایکسپوز کر کے رنگ دیا کہ بھائی آپ کرتے آئے ہیں لگتار کرتے آئے ہیں وعدے کر کر کے آپ مکر جاتے ہیں اور آپ ایسے پورا ویڈیو دیکھ لیجئے آپ یہ بتا دیجئے کہ بنگال میں آپ نے دس ہزار مدرسہ شچکوگی بھرتی کی بات کی تھی دھائی ہزار کو آپ نے بھرتی کیا اور پانچ سال سے ان کو تنخواہ نہیں مل لئی ہے انہوں نے کلکتہ میں پردرشن کیا اپنی نوکری کی تنخواہ کے لیے تو ان پر لاتھیاں چارج کی جا رہی ہیں ان کو مارا جا رہا ہے آپ مسلمان کا ووٹ چاہتے ہیں لیکن آپ مسلمانوں کو نہ تو حق دینا چاہتے ہیں نہ ستہ میں بھاگی داری دینا چاہتے ہیں یہ کیسے چلے گا اب ووٹ ہمارا راج تمہارا نہیں چلے گا اب ووٹ بھی ہمارا اور راج بھی ہمارا اب اس طرح سے بات ہوگی اب برابری کی بات ہوگی حکومت کی بات ہوگی اب دبیں گے نہیں آپ سے ڈریں گے نہیں آپ سے اگر ہم چناؤ لڑنے کی بات کر رہے ہیں اساس صاحب نے کہا ہے ہم چناؤ لڑیں گے تو ہم طاقت لگا کر پوری طاقت میں چناؤ لڑیں گے لیکن اس ویڈیو میں جو انہوں نے یہ جو ٹون استعمال کی جو شبدہ والی استعمال کی کہ اب باری آئی ہے کہ ایسا نہیں چلے گا کہ آپ ہمارا ووٹ لیں گے اور ستہ آپ کی چل پائے گی اور ہمیں بھاگی دھاری نہیں کرنے دیں گے ہم اپیزمنٹ تو کریں گے لیکن ہمارا کوئی مطلب فائدہ نہیں ہوگا یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اپیزمنٹ ہو رہا ہے بہت اچھا سمجھتے ہیں اور intentionally contribute کرتے ہیں اپنا ووٹ تو کیونکہ بنگال میں ویسٹ بنگال میں ادھر سائیڈ انفلٹریشن بھی جادہ ہے دیدی بولا بولا کے جمینے بھی دے دے رہی ہیں دیدی کے پاس ووٹ وینگ بھی ہے اور سمجھ گئے ہیں وہ لوگ کہ ہمارے ووٹ کی کتنی پاور ہے اور اتنی پاور اس حد تک بڑھ رہی ہے دیرے درے کہ سکتہ بھی حاصل کیا سکتی ہے کیونکہ اگر کوئی مسلم representative آئے گا اور ووٹ مانگے گا تو پوری مسلم کمیونٹی ایک ہو جائے گی اور ووٹ دے دے گی یہ بات صاف ہے یہ facts کی بات ہے data کی بات ہے ایسا نہیں ہے کہ میں کچھ منگڑن باتیں بولنا کہ نہیں نہیں مسلم کیوں وہ ووٹ کریں گے وہ ووٹ کریں گے وہ جانبوچی کریں گے وہ اسی perception سے ووٹ کریں گے کہ ہماری ستہار یہ ہمارے من مطابق کام ہوگا اور ہماری چلے گی تو وقار بھائی صاحب نے یہاں پہ ایک طریقے سے دھمکا دیا ان کو نہیں دھمکایا پوری بھارت کی عبادی کو ایک طریقے سے ایک چیتاونی دی ہے کہ اب بات برابری کی ہوگی یہ صرف بنگال کی بات نہیں ہے ہم جہاں جہاں پاپولیشن ہماری اوپر آئے گی جہاں جہاں ہم ووٹ کریں گے جہاں جہاں ہماری بھاگیداری بڑھتی جائے گی جہاں جہاں ہماری کافی پاپولیشن بڑھتی جائے گی ستہ میں حصہ ہمینچ چاہیے صرف حصہ ہی نہیں چاہیے ہم ہی ستہ کھولیٹ کریں گے ہم اس myself کی گدی بھی بیٹیں گے ہم اس PM کی گدی بھی بیٹیں گے اور intentionally یہ democracy ہے لیکن ان کی جو انٹینشن ہے کہ اب ہم ووٹ کریں گے اگر آپ کو ہمارا ووٹ چاہیے مسلم ووٹ چاہیے اپیز کر کے چاہیے تو آپ ہمارا کام اگر نہیں کریں گے تو وہ وقت دور نہیں اب وہ وقت آ چکا ہے کہ اب ہم ستہ میں بیٹھیں گے اور ہم اپنے ووٹ بینک کی طاقت دکھائیں گے اب بھارت کی جنتہ کو سوچنا ہے بنگال کی جنتہ کو سوچنا ہے جو بھی ہندی بھارشی لوگ ہیں جن کو بھی میری بات سمجھنی آ رہی ہے اور جگہ کی بات ہی ہوگی وقار نے صرف آسدین اویسی کے مہدھیم سے اپنی پارٹی کے مہدھیم سے صرف بنگال کو چنوٹی نہیں دی ہے ایک جنرل بات کہی ہے یہ جو ہر سٹیٹ میں اپلائی ہو سکتی ہے پورے دیز کی بات ہو سکتی ہے بنگال میں آج یہ اس لئے اتنا بول پا رہے ہیں کیونکہ بنگال میں اس حد تک اپیز کیا گیا ہے کہ ساری کھری کوٹی سن کے ساری دھمکیاں سن کے بھی ان کو پالش لگایا گیا ہے موکار سامنے کچھ باتیں کلیر بتا دی ہیں اس کا اف این بٹ نہیں نجر آتا ہے کہ بنگال سرکار پانچ سال سے اپیزمنٹ کر رہی ہے بنگال سرکار نے پانچ سال سے جو کہا ہے وہ کیا نہیں ہے مسلمانوں کے لئے کچھ حد تک کچھ معینوں میں اور اگر آپ اس حد تک بولنے کو مجبور ہو گئے ہیں کہ اگر آپ کو ہمارا ووٹ چاہیے لیکن ہمیں ستہ میں باگی داری نہیں دیں گے تو ہم ووٹ بھی ہمارا ستہ بھی ہماری اب حکومت کی بات ہوگی مطبع اگر یہ سب بات ہے یہ سب ترنالوجی ٹھیک نہیں میں چاہتا ہوں اس وڈیو کو آپ دور دور تک شیئر کریں جس جس کو یہ بحثہ سمجھ میں آئے بنگال میں سمجھ میں آئے تو وہاں شیئر کریں ایک اویرنس فیل آئی ہے ایک اویرنس فیل آئی ہے کہ آپ کی بھی ووٹ کی طاقت ہے صرف اپیز کرنے سے ہی ووٹ بینکس نہیں بنتے کام کرنے سے بنتے ہیں اپیزمنٹ کے ایسپیکٹ کو بلکل نیچے کر دیجئے اتر پودیس میں کچھ پارٹی ہے اس لئے آتے ہیں کہ وہ یادہ ووٹ کو دلیت ووٹ کو مسلم ووٹ کو اپیز کر کے لے آتے ہیں خیر میں چاہتا ہوں یہ بات دور دور تک پہنچے میں چاہتا ہوں آپ بھی اپنا اپنی 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 آنے بتائی ویڈیو چلے گھو تو لائک شیئر اور نئے ہے کسی اور طرح کا سمورثن کرنا چاہتے ہیں کانٹریبوشن کرنا چاہتے ہیں تو جارو کریے لنک ڈسکرپشن میں دی ہوئی ہے پھر ملتے ہیں اگلی ووڈ میں جائیں وندماتر پھارت گلا رہا ہے رکت رکت کو آواز دے رہا ہے اٹھو ہمارے پاس اب گمانے کے لئے سمائے نہیں ہے